سونیا گاندی اور راہل گاندی منی لانڈرنگ کیس میں طلب بھارت کے انفورسمنٹ ڈاریکٹر ریٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں کانگریز جماعت سے تعلق رکھنے والے مرکزی قائدین سونیا گاندی اور راہل گاندی کو طلب کر لیا ہے سونیا گاندی اور راہل گاندی کو تحقیقاتی ادارے نے نو سال پرانی شکایت پر طلب کیا ہے جو ان کے خلاف بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ایک رہنما صبر امیناً سوانمی نے درش کرائی تھی اس شکایت میں سونیا گاندی اور راہل گاندی پر الزام آئد کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک آف شور کمپنی کے ذریعے تیس کروڑ ڈالرز مالیت کی جائدادوں پر غیر قانونی طور پر کنٹرول حاصل کیا تھا جن جائدادوں کا شکایت میں حوالہ دیا گیا ہے وہ نیشنل ہیرارڈ نیوز پیپر سے تعلق رکھنے والی ایک کمپنی کی تھی نیشنل ہیرارڈ اخبار انیس سو سینٹیس میں بھارت کے پہلے وزیر آزم جوائلال نہروں نے شائع کرنا شروع کیا تھا جو کہ راہل گاندی کے پرنانہ تھے سونیا گاندی اور راہل گاندی کو طلب کرنے پر کانگریس پارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ مزاقہ خیز اور بزدلانہ سازش ہے جو کانگریس کی قیادت کے خلاف کی گئی تاکہ ملک کو گمراہ کیا جا سکے دوسری جانب سبر امیناً سوامی نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے اقدام کو خیر مقدم کرتے ہوئے راہل اور سونیا گاندی کی گرفتاری کی توقع ظاہر کی ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ترجمان نے اس بارے میں بات کرنے سے گریس کیا اور یہ بازیہ نہیں کیا کہ نو سال پرانی شکایت پر اب ادارے کی جانب سے کاروائی کیوں کی جا رہی ہے